السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ محمد معدن الجود والکرم وآلہی وآصحابہ الکرام ابنہی الکریم ابارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن آبدا بحمدی تعالی وبرکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے بارہ پارے مکمل ہو چکے اللہ عز و جل بقیہ قرآن پاک کو صحیح تجویز سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے عزیزو آج سورہ حود کی تلاوت مکمل کیا اور پھر سورہ یوسف کی تلاوت ہم نے کی ہے جس کا بعض حصہ سورہ حود یہ گیارویں پارے کے اخیر سے شروع ہوتی ہے اس سورے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حود نے مجھے بوڑھا کر دیا سورہ حود نے مجھے بوڑھا کر دیا جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ حود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے معانی مفاہم بیان کیے ہیں اس کے غور و خوض اور اس میں منہمک ہو جانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا سورہ حود میں قوی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوموں پر آئے ہوئے عذاب کا بھی ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ قومِ لود پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر قومِ صالح پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر قومِ شعیب پر جس کو میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ راہِ حق کی طرف بلایا باز قومِ دعوت کو قبول کرتی نہیں اور باز انکار کرتی نہیں بہرحال انکار کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا تھا تو یہ آیاتِ بینات ہم سب کے لئے عبرت ہیں ہم سب کے لئے درس ہیں آج میں سورہ یوسف کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصَ اے محبوب ہم آپ کو ایک سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں قصہ ایک گزرے ہوئے ماضی میں پیش آئے ہوئے کسی واقعے کو کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو سنا رہا ہے اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین قصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے جو قصے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین قصے ہیں مومنین کو چاہیے کہ قرآن میں آئے ہوئے انہی واقعات اور قصوں کو اپنے بچوں کو سنائیں اور اگر یہ رواج رہا تو یاد رکھیں تمہارے بچے جھوٹے نہیں نکلیں گے وہ سچ کو سننے کی انہیں عادت پڑ جائیں سچ کو سننے کی عادت پڑے گی کیونکہ قرآن جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب کچھ سچ ہے لا رعی بفی اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں تو وہ سب سے بہترین قصہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سنا رہا ہے سورہ یوسف کی شروعات ہوتی ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا پورا نیچوڑ اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تو تظلیم ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں وہ پہلے آپ معلوم کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا ان کا نام اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے ہوئے ان کے بارہ بیٹوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بنی کا مطلب ہوا بنین ہے عربی میں تو اس کی اضافت کی وجہ سے یہاں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی اسرائیل کے بیٹے اور ان بارہ میں سے جو نسلیں چلی وہی بنی اسرائیل بنے بات میں اب یعقوب علیہ السلام کون ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے ایک اسرائیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے ایک اسرائیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام دونوں الگ الگ بیویوں سے ہیں اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام اور پھر ان کی نسل میں ہزاروں نبی آئے ہزاروں انبی آئے دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ جتنے انبی آئے ہیں یہ انہی کی نسل میں آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل میں ان کی نسل میں سوائے میرے آقا کے اور کوئی نبی نہیں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے ایک نبی لیکن وہ بھی سید الانبیاء بن کر کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے اکثر انبیاء اکرام کا سلسلہ نصب ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر ہی اوپر جاتا ہے خیل تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے گیاروے بیٹے ہیں دس بیٹے بڑے تھے گیاروے نمبر پر آپ پیدا ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام پیدائشی حسن و جمال کے مالک تھے اور ایسا حسن اللہ نے دیا تھا کہ اس زمانے میں کسی کا ویسا حسن نہیں تھا جو ایک بار آپ کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے جمال یوسف مشہور ہے تو جب وہ جوان ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے لگاؤ زیادہ رکھتے تھے محبت زیادہ کرتے تھے اپنے ساتھ بٹھاتے اپنے ساتھ کھلاتے اپنے ساتھ نمازیں پڑھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بہت قریب رہے اور یعقوب علیہ السلام کا اس زمانے میں ایک بڑا مقام تھا نبی بھی تھے رسول بھی ہیں اور ایک بڑی امت تھی اس وقت سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے جتنے بھی لوگ تھے تو یہ بڑا مقام تھا تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا چانہ یہ بھائیوں سے دیکھا نہ گیا دس بھائی تھے بھائیوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اپنے ہی بھائی کے لئے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے والی زیادہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں چاہتے باپ سب کو چاہتا ہے لیکن کسی کسی سے لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے انسانی فطرت ہے انسانی فطرت کا اتقاضہ ہے آپ کے بھی اگر چار بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے سے لگاؤ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے بیٹے نہیں ہیں سب بیٹے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے دلوں کے اندر یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے ان دسو بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد آ گیا چیمی گوئیاں چلتی رہیں باہر باتیں چلتی رہیں پھر ہوا بھی ایک دن ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا پلان بنانا شروع کیا منصوبہ سازی کرنے لگا اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والی سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والی سے کہا کہ اببہ میں کل رات کو دیکھ رہا تھا گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا چھوٹی عمر میں دیکھا یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا لا تقصص رعیہ کا الا اخواتی خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا پھر وہ شرارت کریں گے اس لئے کہ اس خواب کی میننگ اس خواب کی تعبیر بہت عالی ہے بہت بلند ہے بہت عالی ہے بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا تعبیر تو ہونی تھی لیکن اس سے پہلے بھائیوں نے یہاں پر مکر کیا منصوبہ کیا سازشیں کی شیطان ان کے ساتھ شریک رہا شیطان پلانی میں ساتھ میں بیٹھتا شیطان نے ہی ان دسو بھائیوں کو منصوبہ بتایا ایک کام کرو یوسف کو جنگل میں لے جاؤ گھومنے پھرنے کے بہانے جاؤ اور وہاں جا کر کے یوسف کو زبا کر دو ختم کر دو اور پھر آ کر کے کہہ جے نہ کہ جانور کھا گیا تو اگر اتنا کر لوگے تو یوسف کا کام تمام ہو جائے گا تم سب کے سب اپنے باپ کے محبوب بیٹے بن جاؤ گے باپ تم ہی کو چاہنے لگیں گے ان دسوں نے حسد کے مارے وہ پلاننگ کر لیا لیکن یہ مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجیں گے کیسے یوسف علیہ السلام سب دس کے دس پلان بنا کر کے آئے کہا کہ ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے گھومنے کے لیے جنگل جائیں گے سارے لوگ جا رہے ہیں آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجئے والد نے کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے کہیں کوئی بھیڑیا آ گیا اور اس بچے کو اٹھا لے گیا یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا تو ان سبوں نے مکر کر کے کہا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں والدِ گرامی ہم سب کے بھائی ہیں انہیں عصبہ ہم اس کے بھائی ہیں ہم یوسف کو اسی طرح سے جانے دے دیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دس لوگ ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے باتیں بنائی یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو یہ دسو لوگ لے کر کے جنگل میں آئے اپنے منصوبے کے اعتبار سے مارنا تو تھا لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو وَعَلْقُهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ بلکہ ایک اندھیرے کوئے میں ڈال دیا جائے ایک کسی کوئے کے اندر ڈال دیتے ہیں مارنا بیکار ہے تو وہ ڈرے بھی تھے مارنے کا ان کا ارادہ کینسل ہوا اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے جنگل کے اندر ایک ویران کوئا تھا اس کوئے میں دھکیل دیا اس میں زہرے لے سانپ بھی تھے کیڑے بھی تھے پرانا کوئا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کھوے میں انہوں نے دھکا جیسی دیا روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کھوے میں ابھی نیچے گرنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہی آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تھام لیا اور کھوے میں ہی ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا اور سارے موزی جانوروں کو کیڑے مکوڑوں کو سانپوں کو کہہ دیا گیا کہ یوسف کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے تو ان سب کے سب ان کے احترام میں لگ جاؤ ان کی حفاظت میں لگ جاؤ تو کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا یوسف علیہ السلام کو گزن نہیں پہنچایا بلکہ سب حفاظت پر لگے ہو گئے تھے وہ قادر مطلق جس سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا موزیوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے موزی یہ لفظ جو ہے کچھ لوگ موزی سمجھ جاتے ہیں موزی کا مطلب ہوتا ہے ایزہ دینے والا یہ زال سے ہے وہ دال سے ہے بس نکتے کا فرق ہے ہے ایک ہی چیز بہرحال تو یوسف علیہ السلام تو تسلیم کو کھوے میں محفوظ بٹھا دیا گیا اور ہیدھر بھائیوں نے کیا کیا بھائی سارے آئے اور ایک لومڑی کو پکڑا اور اس کو کٹ دیا اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے جببے کو لگا دیا جببہ انہوں نے نکال دیا تھا خون میں ان کا جببہ لدپت کر دیا اپنے بھی کپڑے تھوڑے خون میں رنگ دیئے اور سب کے سب شام کو روتے دوتے چلاتے اپنے باپ کے پاس آئے کہا غزب ہو گیا حادثہ ہو گیا ہم کھیل رہے تھے یوسف کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا لے گیا ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن بھیڑیا کھا گیا یہ دیکھئے ان کے کپڑے خون میں لگے ہوئے ہیں ہم بھی خون میں لدپت ہیں یاکوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے رہے قرآن کہتا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قَالُوا يَا عَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ذِبُ بھیڑیا کھا گیا اور آپ شاید یقین نہ کریں گے لیکن یہی سچ ہے ہمارے باپ اے والدِ گرامی یہی سچ ہے اب کرتے کیا حضرتِ یاقوب علیہ السلام صبر کر رہ گئے اور بہت غم کے عالم میں روئے یاقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئے حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختموں میں وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بے انتہار ہوتے رہے اور اس کے بعد پلاننگ جس کام کے لیے کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی ہوا یہ کہ یاقوب علیہ السلام پہلے جتنا ان کو چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو دور کر لیا یہ دسوں کو دور کر لیا جسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بھی ختم کر جاتا ہے وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں ماتوب ہو گئے اور دور رہنے لگے یاقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ یہ زمانہ ہو گیا گزرتا ہوا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کونے میں رہے ایک کافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا وجاءت سیارتون ایک کافلہ وہاں پر آیا اور وہ مصر کی طرف جانے والا کافلہ وہاں پر پڑاؤ کیا انہوں نے پانی کی تلاش میں دو لوگوں کو بھیجا تھا کافلے والوں نے اسی کونے پر وہ دو لوگ آئے ڈول ڈالا انہوں نے کونے میں تو جیسی ڈول ڈالا عزد یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے تو جیسی ہی وہ اوپر آئے وہ دونوں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے قالا یا گشرا ہادا غلام کیا خوشخبری ہے دونوں کے لیے کہ اتنا حسین و جمیل غلام مل گیا ہمیں اتنا خوبصورت اور وہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے میں لے آئے امیر قافلہ کو دیا تو اس وقت یہ غلامی کا دور تھا کہ ایک آدمی بھی مل جائے تو اسے بازار میں بیچا جاتا تھا یا غلام کے طور پر رکھا جاتا تھا یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ بورا قافلہ انہی کو دیکھتا رہ گیا انہی کو دیکھتا اور جب سفر شروع ہوا جہاں جہاں سے گزرتے یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قراب ہیں تھے مصر کے بازار میں پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں یوسف کو کیوں دکھاؤں اس نے آپ کو چھپا کر رکھا اور دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی ریٹ لگایا قیمت لگایا سونے کا ایک سکہ دو اور یوسف کو دیکھ کر کے جاؤ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بہت ہی حسن و جمال کا مالک ایک شہزادہ آیا ہے دیکھتے رہے دو پہر تک ایک ایک اشرفی دے کر لوگ دیکھتے رہے پھر اس نے دو پہر کے بعد قیمت بڑھا کر دس اشرفی آنگراتے دس اشرفی دے کر کے بھی لوگ دیکھنے لگے شام میں سو اشرفی بنا دیا سو سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھو ایک ہی دن میں وہ پتہ نہیں کتنا کما گئے صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مصر ٹوٹ پڑا تھا بازار میں پورا ہنگامہ تھا یہ باتیں پھیلتی رہیں عزیز مصر جو اس وقت گورنر ہوتا مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی جو زلیخہ ہے عزیز مصر کی بیوی ہیں قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا ہے تو عزیز مصر کے گھر بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ایسا آیا ہے جس کے حسن سے سب اجالہ ہی اجالہ ہے بازار میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے تو یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے عزیز مصر اور اس کی بیوی دیکھ کر آنے کے بعد زلیخہ کو یہ لگنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو حاصل کر لوں اپنے گھر کے لیے وہ شادی شدہ خاتون تھی یوسف علیہ السلام ابھی جوان تھے ابھی جوان تھے تو زلیخہ نے اپنے شوہر کو اسرار کیا کہ کسی طرح یوسف کو خریدا جائے قیمت جو لگی وہ اس زمانے میں مصر کی آدھی سلطنت کے قریب عزیز مصر نے اپنی آدھی دولت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا زلیخہ کی اسرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لیے خریدا تھا زلیخہ کی جو نیت تھی وہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَدَلِكَ مَكَّنَّا لِيُ زلیخہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یوسف کو ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے خرید کر کے لائے گیا اور اپنے گھر پر رکھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے یہ سفر یوسف بھی دیکھو کہاں سے کہاں نبی کا سفر کہاں سے ارتدہ ہوئی اور کہاں تک پہنچتے ہیں میرے عزیزو خدا قدیر و جبار کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا زلیخہ کی دن بہ دن محبت بڑھتی گئی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قد شغفہ حبہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئی بے پناہ محبت کرنے لگ گئی اب محبت کا انجام پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بند کمرے میں زلیخہ نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن چھوڑایا اور اس گھر سے باہر نکلنے لگے زلیخہ نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا تو آپ کا دامن مبارک تھوڑا سا پٹ گیا لیکن ایک گناہ یا ایک خطا کی طرف نبی کبھی توجہ بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں ہو سکتا یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے ایک جملہ ہے بڑے حکیم نے فرمایا تھا نبیوں کے دامن میں پیون تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہوتا گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا پیون تو ہو سکتے ہیں یوسف علیہ السلام نکلے تو زلیخہ کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی آدھی دولت دے کر اس کو خریدا اور یہ میری خواہش کے طور پر نہیں آتا میرے قریب نہیں آتا تو اس نے زلیخہ نے سیدھے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کس بات کا الزام لگایا کہ یوسف میری طرف بڑھنے کے لئے آیا تھا تو یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا عزیز مصر کے پاس جب آیا یہ معاملہ تو جو بڑے بڑے دانشور تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ دو ہی تھے کیسے پتا چلے کس نے کیا کیا ہے تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دامن کو دیکھا جائے اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخہ سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف کا ارادہ برا تھا اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے زلیخہ کیونکہ زلیخہ کی خواہش تھی اور یوسف بچ رہے تھے پھر جب کمیس ان کی دیکھی گئی تو پیچھے سے پٹی تھی دامن پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخہ نے جھوٹ کہا یوسف پاک ہے اتنا فیصلہ ہوا لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ زلیخہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کی محبت میں فیدا ہو گئی ہے اور وارفتہ ہے اور بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو لیکن یہ افواہ پھیل گئی تو زلیخہ کو یہ بات ناکوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے ابھی یوسف کو دیکھا کہا تو زلیخہ نے ایک دعوت کی اور دعوت میں شہر کی بڑی رئیس عورتوں کو سب کو بلایا جو جو تانے مار رہی تھی سب کو بلایا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا ایک انسان کی فطرت ہوتی کہ تو بھی اس میں داخل ہو جا بہت ساری عورتیں دعوت میں آئیں زلیخہ نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میں آج آپ سب کے سامنے ایک مظاہرہ کرتی ہوں سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک چاکو دیا کہا جب میں کہوں تو اس لیمو کو اپنی چاکو سے کٹ دینا تیز چھوری ہے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَ وَعَاتَتْ كُلَّ وَاعِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاکو دیا سب عورتیں بیٹھی رہی ہیں اور پھر زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر کے اس حال میں لے آئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں جیسی یوسف علیہ السلام پر سب کی نظریں پڑی وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی جمعنی یوسف کو دیکھنے میں وہ ایسی مہ ہو گئی ادھر زلیخہ نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ لوں عورتوں کو ہوش نہ رہا ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئے سب کی انگلیاں کٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَعِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِقِّيْنَا قَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَدْتَعْنَ عَيْدِيَهُنَّ سب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کٹ لی اور پھر اس کے بعد پکار کر کے کیا کہنے لگی مَا حَذَا بَشَرَا یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے ان حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِی یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگ رہا ہے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی گئی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے بعد میں ان خواتین کو پتا چلا کہ لیمون نہیں کٹا ہماری انگلیاں کٹ گئی چار کی چار انگلیاں کٹ گئی میرے عزیزو ہو سکتا ہے سننے میں یہ آسان لگ رہا ہو چوٹی بھی اگر کوئی کٹے آپ کو تو آپ کو احساس ہوتا ہے پتا چلتا ہے لیکن ایک وقت احساس ہوتا ہے محویت کا غرب ہو جائے کسی چیز میں آج ہوئی تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا وہ محویت جو ہے وہ بہت زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تب آتی ہے آج کے زمانے میں گیم کی محویت ہے نوجوانوں کے ہاں ان کو گیم کھیلنے کے وقت پکارو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں نے پکارا بھی ہے کی نہیں پکارا ہے باپ پکارتا رہتا ہے ان کو پتہ نہیں یہ محویت ہے ڈوک گئے ہیں غرب ہو گئے ہیں پپ جی میں تو کتنے مر بھی گئے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں محویت کے عالم میں تھیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں یوسف علیہ السلام تو تسلیم کا یہ جو واقعہ یہ قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا عورتیں اپنے گھر چلی گئیں لیکن جب یہ معاملہ بڑھ گیا یوسف علیہ السلام کو لے کر چیمی گوئیاں بڑھ گئیں زلیخہ کا مسئلہ عورتوں کے ہاتھوں کے کٹنے کا مسئلہ تو روز روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا عزیزِ مصر نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا یہی سفرِ یوسف ہے اب جیل کو پہنچے کیا جرم تھا اللہ کے نبی کا یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا کوئی جرم تھا نہ حق جیل میں پہنچایا گیا یوسف علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا میرے عزیزوں ایک دو نہیں سات سال تک قید میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے بغیر کسی قصور کے ہاں قید جیل کی سزائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا دیتی رہی تو ہماری اور آپ کی کیا حصہ تھے بنا کسی جرم کے حضرتِ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا وہاں پر دو قیدی اور بھی ساتھ میں تھے ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا عجیب و غریب خواب تھا صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرتِ یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ آپ بڑے علم والے ہیں خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دی حضرتِ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوئے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں اور دوسرے تھے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے اس کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوئے کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں لیکن یہ کب سات سال ہو چکے تھے جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا پہلے تعبیر سن لے کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا کہا تیرے لئے مبارک ہے انقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے تو جیل سے آزاد ہو جائے لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا زولیخہ کا شوہر نہیں ہے اس کے پاس جا کر کہ میری بات رکھنا مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے میری آزادی کی بات رکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے دوسرے سے کہا جس کے سر پر روڈیوں کا ٹوکرا تھا اور کوئے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لئے بری مشارت ہے کہ انقریب تجھے فانسی کی سزا ہوگی اور ہوا آئے سی ہی کہ تین دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنائے گیا اور دوسرے کی فانسی کا آرڈر آ گیا یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا یہ بھی اللہ نے آپ کو موجزے کے طور پر عطا کیا تھا موجزہ تھا خوابوں کی تعبیر صحیح صحیح منعن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے میرے عزیزو خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا نبوت کا چھیالیس ہوا حصہ ہے مطلع یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر قص و ناقص کا کام نہیں ہے اہلے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے بازابتہ اس کے لئے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے عالم دین ہے یا عالم بعمل ہے اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے مومنوں کو ایک آگیا ہے یہاں بیچ میں رکھ کر کے میں اتنی بات کہہ دوں یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے ہر چیز کا کچھ الگ الگ مانا ہوتا ہے حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تعبی ہیں خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں آپ سے پوچھا گیا خواب میں ازان دیتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہے ازان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کا مانا کیا ہو سکتا ہے توجہ چاہتا ہوں میں صرف جھٹ سے ایسے ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ ازان دیتے ہوئے دیکھیں ہاں اس کا مانا یہ ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کیسا ہے تو دو تعبیریں آتی ہیں اس کی اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے نیک آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقریب وہ حج پر جائے گا ازان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا وَعَذْدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ازان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا پابندِ سوم و سلات ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا اور اگر فاسق و فاجر ہے بے عمل ہے اس نے دیکھا ازان دیتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں ایک ہی ازان ہے دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے چوری میں پکڑا جائے گا اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا فَأَذْدَّنَ مُعَذْدٍُنْ أَيَّتُهَ الْعِيْرِ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قرآن پاک میں یہ بھی یہ دونوں جگہ پر ازان کا لفظ آیا اسی طرح سے ایک اور بات میں ارز کر دوں حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ حروم رشید کی بیوی ہیں انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا بہت بھیانک خواب دیکھا بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے عصمت دری کر رہے تھے وہ ڈر گئے صبح اٹھ کر کے یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے زبیدہ خاتون نے اپنی خادمہ کو بلائے اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب اے بہنا بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں لوگ باتیں بنائیں تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا وہ گئی خادمہ اور جا کر حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے کہا کیا دیکھا کہ بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے عصمت دری کر رہے تھے تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے تو اس نے کہا میں کنیز ہوں دربار کی کنیز ہوں خادمہ ہوں حضرت محمد بن سیرین ہسنے لگے کہا تیری حیثیتی نہیں تو یہ خواب دیکھی نہیں سکتی تو نے نہیں دیکھا یہ خواب جھوڑ بول رہی ہے جھوڑ بول رہی ہے اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب کہا بتا سہی کس نے دیکھا میں تعبیر بتا دوں اس خاتمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے انقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی نیک کام کرے گی اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لئے ہاں ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے وہاں پانی کا انتظام نہیں تو اس نے پانی کا انتظام کروایا اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں آج بھی ہیں اور جانتے ہیں اس نہر سے بارہ سو سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے تو ایک امت بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی تھا خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے وہ دونوں صحیح نکلے لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا موج مستی میں بھول گیا یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا قرآن کہتا ہے فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ شیطان اس کو بھولوا دیا اور اس پر اور سات سال گزر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے چودہ سال جیل کے چودہ سال قید کے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا وہ پریشان تھا دوسرے دن صبح اٹھا سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي عَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَابٍ وَصَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَ يَا بِسَا کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے سات بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی سات بھینسیں دیکھا اور پھر سات گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں سات ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے اور پھر سات سوکی گھاسوں کے اوٹ اس کا مطلب کیا ہے کیا ہو سکتا ہے ہاں بادشاہ کے دربار میں چاپلوز بہت سارے ہوتے ہیں اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں ادھر کا ہو سکتا ہے لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں نہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آرہا ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا اس کو یاد آگیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے چودہ سال سے قید میں ہے اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام میں بھول گیا اور وہ خوابوں کی صحیح صحیح تعبیر بتاتا ہے پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لائے جائے یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لائے گیا تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی کہا کہ اے بادشاہ اے عزیز مصر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے سات سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے بہت خوشحالی ہوگی اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے اور پھر اس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے جس میں قہد پڑ جائے گا کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو سات سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے تاکہ جب قہد کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی ریایہ میں تقسیم کیا جا سکیں یہ خواب کی تابیر بادشاہ کو بات سمجھ میں آگئی کہ ہاں بالکل یہ تابیر درست ہو سکتی ہے اس نے پھر محسوس کیا کہ ایک سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی سبزے کی فراوانی اناج غلہ کسرت سے برکت تو بادشاہ کو سمجھ میں آگیا کہ میری خواب کی تابیر صحیح ہے پھر سات سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا خوب جمع کیا خوب جمع کیا وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی سات سال گزرنے کے بعد پھر قہد سالی کا دور شروع ہوا سوکھا پڑ گیا زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی بارشیں رک گئی پھر جب لوگ قہد سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو جو تھا سب بیچ دیا لوگوں نے گھر بیچ دیئے جائدادیں بیچ دی زمینیں بیچ دی حتی کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من وعن جب صحیح صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر آزم بنا دیا اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ سفر یوسف ہے دیکھنا ہے میرے عزیزوں ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو یوسف علیہ السلام وزیر آزم کے منصف پر قائم ہوئے ہیں اور پھر جب قہد سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا ادھر یاقوب علیہ السلام کے جو دس بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قہد سالی کے شکار ہو چکے تھے اور جب انہیں خبر پہنچی کے مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یاقوب علیہ السلام سے کہا اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یاقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی بلادت ہوئی جن کا نام بن یامین تھا بن یامین اب یاقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے وہ سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے لیکن دسو بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا کہا چھوڑو جانے اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے پہلی مرتبہ کیا تھا پلٹ گئے باب سے دور ہو گئے تھے لیکن دس لوگ یاقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اب کیا کریں یاقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے میرے عزیز تو کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے کئی سال گزر گئے تقریباً پچیس سے تیس سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا اور اس وقت وہ آئے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے پر غور سے پہچانتے تھے اچھے سے جانتے تھے یہ میرے بھائی انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں کہا ہم دس ہیں ہمارے باپ ہیں کہا اور بھی ہے کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا جاؤ اس کو ساتھ لیاو وہ سب کھڑے رہے وہ کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں کہا کیوں نہیں بھیجیں گے کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے وہ واپس جاؤ وہ واپس بھیج دیا روتے ہوئے آئے اپنے باپ سے کہا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر آزم بڑا سخت ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو سب قدموں میں گر پڑے کہا اب ہمارا یقین کرے ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر بنیامین کو لے کر کے آگئے یہ دسو بھائی لے کر کے آئے جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے کہا ٹھیک ہے سب کا حصہ دے دیا جائے گا یوسف علیہ السلام خود ہی آن آج تقسیم کر رہے تھے غلہ تقسیم کر رہے تھے تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی اب یہ بھائی باہر نکلے تھے وزیر آزم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے سب کی تلاشی لی جائے سب کو روک دیا گیا ناکہ بندی ہو گئی اب تلاشی لینے لگے سپائی تو یہ دس اور یہ گیارہ بنیامین ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی سپائی پکڑ کر کھلائے یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو یہ نہیں جا سکتا وہ رونے لگ گئے کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گوا چکے ہیں اب یہ دوسرا بھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں ہمیں بھیجیں یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا نہیں بھیجا جائے گا کھٹوری ان کے تھیلی میں ملی ہے تو وہ سب کے سب وہیں جمع کھڑے رہ گئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لیا جاؤ اپنے باپ کو ساتھ میں لیا اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا لیکن جانے سے پہلے یہ دس ابھی بھی پہچان نہیں رہے اتنا معاملہ ہو گیا آپ پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی وارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے کتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہے جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جببہ اتار کر کے دیا کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا قرآن میں ہے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَلَمَّا عَنْ جَاءَ الْوَشِيرُ عَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَرْدَدَّ بَصِيرًا یہ تیرمیں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے سور یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ جببہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بھلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہا کس چیز کی کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اِنِّي لَعَجِدُ رِيحَ يُوسف میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں کہا ہی تنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو میرے عزیزو ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہے بھائی جب قریب آئے قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ دسو بھائیوں نے وہ جببہ لاکر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا فرطد بصیرہ قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی بینائی لوٹ آئی پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو خطا کر چکے ہو تمہیں پتہ نہیں جو وزیر آزم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے یوسف ہے سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک گئے اور معافی تلافی کی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان دس سو بیٹوں کو لے کر کے آئے جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ وہ دس لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کمہ میں ڈانا تھا اب وہ آ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے دس سو بیٹوں کو لے کر ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے گیارہ بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لئے سجدے میں گر گئے یہ تعظیم کا سجدہ تھا عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کے لئے سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تُو نے خواب دیکھاتا اس کی یہ تعبیر ہے تُو نے دیکھاتا نا کہ دس ستارے ایک چاند اور ایک سورت تجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ دس تارے تیرے بھائی ہیں اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے انی رائیتو احد عشر کوکبہ گیارہ ستارے گیارہ ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے گیارہ بھائی ہیں ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام ایک چاند یہ عزیز مصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کی تعبیر پوری فرمائی اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے اس منصف سے بھی ہٹ گیا اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائے کہاں سے نکلے تھے سفر یوسف کو یاد کرو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بحثے ہیں قرآن میں مولا برماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بیٹھاتے ہیں دعز من تشاہ وَتُذِلُّ من تشاہ وہ مولا جسے چاہے عزت اتا کرے تو جسے چاہے ذلت اتا کرے رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا اس میں ہمارے لئے کئی عبرت کی چیزیں ہیں کئی حکمت کی چیزیں ہیں زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت ہی آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائے کبھی یوسف علیہ السلام کوئے میں ہمیشہ نہیں رہے کبھی یوسف علیہ السلام ذلقہ کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے ایک نئی صبح آنی ہے آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھکنا بھی ہے آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں کل انشاءاللہ صبح تلو ہوگی کل صبح تلو ہوگی وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائی کی ضرور سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا میرے عزیزوں ہمارے مزرگ فرمائے کرتے خاص طور پر مجھے نصیت کے طور پر ہمارے مزرگ علم دین تھے انہوں نے کہا تھا عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو سفر کرتے ہو ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھی ٹنل میں جاتی ہے ممبئی جانے والوں کو بتا ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے گوفہ جو ہوتا ہے پار کے بیچ میں سے اندر گز جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے اندھیرہ کچھ نظر نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا جاتی ہے نا ٹرین پار کے اندر سے ہو کے گوفے کے اندر سے غار میں سے ہو کے جاتی ہے جو کھوٹ کے بنایا کہا سرنگ ہے تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں جب اندھیرہ ہو جائے تو گھبرا کر کہ اتر کیوں نہیں جاتے بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے نکالے گا باہر ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے منہ دان ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا ایک دن آئے گا جب تُو اپنی مسیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالہ ضرور دیکھے گا کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آنی صبح آئے گی کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آئے گی آئے گی صبح آئے گی اسے لیے جو مسیبتوں سے گھبرا کر کے ہاں ہو ہاں ہو کرتے ہیں ہمیں مر گئے ہمیں مر گئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ بے صبر لوگ ہیں انتظار کرو مولا تبارک و تعالی وہ اجالے انقریب لائے گا انمع العسر یسرا قرآن کہتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی آئے گی ہر تکلیف کے بعد آسانی آئے گی یہ آیت دو مرتبہ ہی ہے جس کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک تکلیف اٹھاؤ گے اللہ دو آسانی آتا فرمائے ایک تکلیف اٹھاؤ گے دو آسانی آتا کرے گا بہت ساری لیکن یہ سب سے بہترین قصہ جس کو قرآن خود کہتا ہے احسن القصص سب سے بہترین قصہ ہے اپنے بچوں کو سنایا کرو اس کی ایک لذیذ بات اس پورے واقعے کی ایک لذیذ بات جو ہمیں عشق مصطفیٰ میں جھجوڑ دیا کرتی وہ یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے کافر کی روح نکالی جاتی ہے آپ کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ انداز میں کہا ہاں ایک گنہگار کی کافر کی روح نکالی جائے تو ایسے جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ میں ڈال کر کھینچے تو جیسے اس کے تار نکلتے جاتی ہیں ایسے روح نکالنے کا درد ہوتا ہے کافر مومن کی مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے موت روح نکالنے کا یہ جو فرق ہے سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا کہا اس میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے کہا پھر پڑھو پھر پڑھ کیا ہے کہا موت کا ذکر ہی نہیں ہے کہا پھر کیا ذکر ہے کہا یوسف و زلیخہ کا واقعہ ہے کہا تو نے یہ تو پڑھا کہ زلیخہ نے عورتوں کو بلایا دعوت کیا کہا گر گیا انگلیاں کاٹ لیں امام نے پوچھا کاٹی یا کٹ گئی کاٹی یا کٹ گئی کہا کٹ گئی کہا کیوں انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کہ جان بوجھ کر کے تو کوئی نہیں کار سکتا جان بوجھ کر کے کوئی نہیں کار سکتا وہ یوسف کو دیکھنے میں مشغول تھی کٹ گئی امام آزم نے کہا میں اسی سے یہ تفسیر اخذ کرتا ہوں کہ مومن کی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے سرحانے میرے آقا تشریف لاتا ارے جمال یوسف دیکھ کر کہ انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر کہ روح نکلنے کا درد کیسے ہو رہا ہے حضور کا دیدار کرتا رہے گا اور ادھر روح نکلتی رہے گی یہی تو ایک مومن کی تلب بھی ہونی چاہیے ترب بھی ہونی چاہیے اے سنی مسلمانوں یہی دعا کر کے جاؤ کہ جب دھنے واپسی ہو میری یعنی دنیا سے جانے کا وقت آئے میرے آقا میرے سرحانے تشریف لائیں اگر آپ کا دیدار ہوتا رہے اور روح نکلتی رہے احساس نہیں ہوگا عزیزانِ گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد ختم ہو جاتا ہے ایک جملہ میں نے بیچ میں کہا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کہ عورتوں نے انگلیاں کات لی نہیں کٹ گئی کٹ کون سکتا ہے کٹ گئی کٹ گئی ہیں ارے جان بوجھ کر کے تھوڑی نہ کٹی بلکہ دیکھتے دیکھتے کٹ گئی یہ مصر کی عورتوں کا معاملہ ہے لیکن اس جگہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں ہوش میں رہ کر کے بھی عورتیں نہیں مرد کٹ نہیں اگر چاہیں مرد تو حضور کے صرف نام پر اپنی گردن کٹا سکتے ہیں حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عارب وہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی یا رسول اللہ یہاں صرف نام پہ گردن کٹا جاتے ہیں یہ حضور کے حسن کی بات ہی کچھ اور ہے اللہ اسی حسن کے جلوے میں ہماری پوری زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين